میرپور کے لوگوں آج میری بات یاد رکھنا جس دن کرفی اٹھے گا ایک انسانوں کا سمندر نکلے گا انسانوں کا سمندر نکلے گا وزیراعظم نے آزاد کشمیر میں کھڑے ہو کر بھارت کو پھر للکار دیا بولے لگتا ہے موڈی نے تاریخ نہیں پڑھی شاید اس کی ڈگری جالی تھی پاک فوج دنیا کی طاقتور فوج ہے گیارہ دن میں جنگ جیتنے کی گیدر بھبکیاں دینے والے سن لیں یہ غلطی کی تو مقابلہ کریں گے دہشتگردی کے خلاف جنگ جیت کر ثابت بھی کر چکے کشمیری سن لیں مقبوضہ کشمیر آزاد ہو کر رہے گا پاکستان کا دکھا دو ہلا دو نرندر موڈی کو دکھا دو کہ پاکستان کا پرچام نیر پر میں لہرایا جا رہا ہے موڈی ناجائے اس طریقے سے کشمیر کا تشخص ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے بہتر سال سے بھارتی حکومت کشمیری عوام کو جھکا نہیں سکی موڈی حکومت بھی کشمیری عوام کے جذبے کو دبا نہیں سکتی وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی کا یک جیتی ریلی سے خطاب بولے نقشے میں کھینچی گئی لکیریں دلوں کو جدا نہیں کر سکتی موڈی متنازع خوانین سے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو سر نہیں کر سکتا مقبودہ کشمیر کے سنگین حالات کے پیش نظر اتحاد ضروری ہے ہمارا اتحاد اور یک جہتی بھی بھارت کی شکست و باعث بنے گا ہمارا دشمن ہمیں اپنے اختلافات میں تقسیم کرنا چاہتا ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا جلسہ عام سے خطاب بولے وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر کو دنیا بھر میں اجاگر کیا پانچ اوگر سے پہلے دنیا مسئلہ کشمیر کو بھول چکی تھی پاکستان کے ادارے اور عوام کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں امران خان صاحب جو کہتے ہیں دنیا نہ صرف اس کو مانتی ہے بلکہ مکمل اعتبار کرتی ہے کیونکہ آپ ایک سچے آدمی ہیں وزیر اعظم امران خان حقیقی معنوں میں کشمیر کے صفیر ہیں وزیر اعظم نے دنیا کے ہر فورم پر کشمیر کا مقدمہ لڑا عالم اسلام کو وزیر اعظم امران خان پر فخر ہے سینیٹر فیصل جاوید کی پریس کانفرنس بولے وزیر اعظم نے بھارت کے اصل چہرے کو دنیا کے سامنے بے نکاب کیا بھارت نے یک طرف اقدام سے غیر قانونی طور پر کشمیر کی حیثیت تبدیل کی بھارت اقدام نے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی کشمیری آج بھی آزاد فضا میں سانس لینے کا خواب دیکھ رہے ہیں ترجمان دفتر خاجہ آئیشہ پاروکی کی ہفتہ بار بریفنگ بولی گزشتہ روز پاکستانی قوم نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یک شہتی کیا وزیر اعظم نے دنیا کے ہر فورم پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا کی سربراہی میں کور کمانڈرز کانفرنس ملکی اندرونی اور بیرونی سیکیئوٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈرز نے پاکستان کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کو ناکام بنانے کی آزم کا اظہار کیا آرمی چیف کہتے ہیں کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کامیابی سے ہم کنار ہوگی پاک فوج کسی بھی جاریت کا بھرپور جواب دینے کو تیار ہے مسلسل لوگ ڈاؤن اور کرفیو کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر ایک سو پچاسی روز سے دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل شرین اگر میں ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں تین کشمیری نوجوان شہید ہو گئے بھارتی فوج کا زلہ کولگام میں بھی نامنے ہاتھ آپریشن کشمیریوں کی حالات تشویشناک صورتحال اختیار کر گئے پلواما اور شرین اگر میں ڈپریشن کے مزید مریضوں میں تیزی سے اضافہ وزیراعظم سے ہزارہ ڈیویزن سے تعلق رکھنے والے ممبران قومی اسمبلی کی ملاقات ممبران قومی اسمبلی نے مسائل اور ترقیاتی منصوبوں کی ضرورتوں سے آگاہ کیا عمران خان کہتے ہیں نہایت مشکل اور نامسائد معاشی حالات میں حکومت کی باغ دور سمحالی معاشی استحکام کے بعد تمام تر توجہ عوام کو ریلیف کی فراہمی پر مرکوز ہے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے انتظامی طور پر ہر ممکن اقدامات اتھا رہے ہیں اتحادیوں سے رابطے کے لیے حکومتی مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس دیوڑی سپیکر قاسم سوری اور امیر محمد خان جمالی کو بی این پی مینگل سے رابطے کا ٹاسک سونگ بھی آ گیا پرویز خٹک کہتے ہیں اتحادیوں کی مدد سے عوام کو مشکلات سے نکالیں گے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلے ہیں آئندہ بھی چلیں گے اتحادیوں اور حکومت میں اختلافات کے خواب دیکھنے والے شرمندہ ہوں گے امران خان اتحادیوں پر اعتماد اور فسادیوں سے دور رہیں چودری شجاعت کا وزیراعظم کو مشورہ بولے اپنی اپنی نہیں بلکہ پاکستان کی بولی بولیں فسادیوں نے ہر دور میں نفرت اور انتشار کی سیاست کی امران خان کے ساتھ اتحاد بغیر کسی لالچ کے ملک و قوم کے مفاد میں کیا جس پر قائم ہیں اور رہیں گے جمعیت علماء اسلام فے کی سربراہی میں اپوزیشن کی چھے جماعتوں کا اجلاس جمعے کو طلب اکرم دورانی کی زیرے صدارت اجلاس میں حکومت کے خلاف احتجاج کے بارے میں لاحے ملتاہ کیا جائے گا نون لیگ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو اجلاس میں نہیں بلائے گیا تینوں اپوزیشن جماعتوں کی آرمیہ کی حمایت پر رہبر کمیٹی تحلیل ہو گئی تھی سیاحت کے فروغ کے لیے خیبر پختنخواہ کی قومی شاہرات پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں لواری ٹنل پروجیکٹ کے ٹھیکے میں گھپلے تھے متعلقہ مہت میں کارروائی کر رہے ہیں وفاقی وزیر مراد سعید کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال بولے سکھر ملتان موٹروے پر سہولیات کی تکمیل کے لیے کام جاری ہے فروری کی آخر تک سکھر ملتان موٹروے پر تمام سہولیات دستیاب ہوں گی لیجسلیچر کے ہاتھ میں پاور دینی ہے تو جہاں قانون بنے گا پھر اس قانون کے طے جو رولز فریم ہوں گے وہ بھی یہاں پہ ہونے چاہیے اور وہ بھی اس لیجسلیشن کا حصہ ہونے چاہیے مہنگائی کا طوفان برپا ہے روزانہ آٹے اور چینی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں کیا حکومت کو صرف ہماری صفحوں میں چور نظر آتے ہیں اپنی میں نہیں خاجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال بولے پیراشوٹ سے آنے والوں کے پاس شوگر اور آٹا ملے ہوتی ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ ایٹی ایم لے لیتے ہیں آصف زرداری اور نواز شریف کی شوگر میلز ون ہے رولز کی بھی سپروائزری رول پارلیمنٹ کی ہو اس کے لیے آپ کو رولز آف بزنس چینج کرنے ہوں گے کیابنٹ کے اس کو بہت سی چیزیں کرنی ہوں گی سپیکر قومی اسمبلی گووننس کا طریقہ بدلنا چاہ رہے ہیں قانون سازی کے لیے رولز آف بزنس تبدیل کرنا ہوں گے شریف مزاری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال نفیسہ شاہ کہتی ہیں پارلیمنٹ خود قانون سازی کا اختیار حکومت کو دیتی ہے قانون سازی کے اختیار کا چیک ان بیلنس ہونا چاہیے ضروری ہے نظام میں تبدیلی لائی جائے آئی ایم ایف نے ایف بی آر سے سبسری ختم کرنے اور مزید ٹیکس لگانے کا مطالبہ کر دیا معاشی ٹیم کا مزید ٹیکس لگانے کی تجاویز ماننے سے انکار ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق ریونیو شاٹ فال پر آئی ایم ایف کے خدشات بڑھنے لگے ہیں آئی ایم ایف وفق میں ایف بی آر کی ایک نہ سنی ریونیو میں کمی درامدی اشیاء پر ڈیوٹی کی کمی کی تجویز پر وفتہ حال متفق نہ ہوا پاکستان سٹاک ایکسینج میں کاروبار منفی ہندسوں پر بند مارکٹ ایک سو انسٹ پوائنٹس کمی سے چالیس ہزار دو سو چوبیس پوائنٹس پر بند انٹر بینک میں ڈالر آٹھ پیسے مہنگا اورپن مارکٹ میں دس پیسے کم ہو گیا فی تولہ سونا نوے ہزار سات سو روپے کی سطح پر مستحقم میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کی ریپورٹس کو دوبارہ ناکم مکمل قرار دے دیا پلیٹلیٹس کی کمی کے عرضے سے آگاہ نہیں کیا گیا نواز شریف کے پلیٹلیٹس کے حوالے سے تازہ لیبورٹری ریپورٹ بھی نہیں ملی بورڈ نے اپنے اعتراضات سے پنجاب حکومت کو آگاہ کر دیا پرنسپل پروفیسر محمود آیاس کی زیرے صدارت میڈیکل بورڈ کا اضلاع سروسز اسپتال میں ہوا پیفاقی وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی فواد صادری نے شریف فیملی کو ایکٹرس قرار دے دیا ٹویٹ میں لکھتے ہیں شریف فیملی آج فلموں میں ہوتی تو ہر فرد ایکٹنگ کے بڑے بڑے ایوارڈ جیت چکا ہوتا دادا شریف نے بچوں کو سیاست میں لاکر بڑا ٹیلنٹ ضائع کیا یوٹیوب چینلز پر پابندی کا کوئی ارادہ نہیں صرف سفارشہ طلب کرنے کے لیے ویب پر خط ڈالا گیا چیمین پیمرہ مرزا سلیم بیک کی چونتیسویں بین الاقوامی کتاب ایکسپو کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو بولے کتاب زندگی ہے دنیا جتنی بھی ترقی کر لے لیکن کتاب کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا چیمین پیمرہ نے مختلف مقامی اور بین الاقوامی کتابوں کے سٹرالز کا دورہ بھی کیا مسلم لیگ نون کو ایک اور بڑا ریلیف رمضان شگر ملز کیس میں لاہور ہائی کوٹ نے حمزہ شہباز کی زمانت منظور کر لی جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسم لیگ کی زمانت منظور کی منی لانڈرنگ کیس کی سمات گیارہ فروری تک ملتبی کر دی گئی چیف جسٹس نے ڈائریکٹر جنرل سندھ بیلڈنگ کنٹرول کو فوری طور پر ہٹانے کا حکم دے دیا کیڈی اے کی زمین کی الارٹمنٹ پر بورڈ آف ریونیو کیسے الارٹمنٹ کر سکتا ہے بینظیر بھٹو پاک کی جگہ پر عمارت بننے پر عدالت سخت برہم عمارت کے مالک اخلاق میمن کو نوٹس جاری کر دیا سندھ بسلم سوسائٹی میں چائنہ کٹنگ کر دی گئی پورے شہرائے کشمیر پر ہی چائنہ کٹنگ کر دیں ریلوے نے تو خود اپنی سوسائٹیاں بنا لی ریلوے کیسے اپنی زمین کسی پرائیوٹ پارٹی کو دے سکتی ہے یہ تو معاملہ ہی سارا خراب ہے پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگا چیف جسٹس کا سابق میر کراچی نعمت اللہ خان کی باکوں پر قبضے سے متعلق درخواست پر ریمارکس چیف جسٹس سپریم کورٹ کا سرکل اور ریلوے پر ایک ہفتے میں قبضہ ختم کرنے کا حکم انیس سو ستر میں کراچی سرکل اور ریلوے کیا چائنہ نے شروع کی تھی کس نے کہا کہ کراچی سرکل اور ریلوے اب بیکار ہے کیسی آر کو سی پیکٹ میں شامل کر کے ہمیں نہ گھومائیں سی پیکٹو اگلے دس سال تک شروع نہیں ہوگا آپ لوگوں سے کچھ نہیں ہوگا ہم وزیر یعالہ سندھ کو توہینی عدالت کا نوٹس جاری کر دیتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس کراچی میں تجاوزات پر چیف جسٹس گلدار احمد چیف سیکٹری پر برہم سوٹ پہن کر دفاتر میں بیٹھ جاتے ہیں بتائیں آخری بار کون سی سڑک کا دورہ کیا کسی کے لادلے ہوں گے مگر ہمارے نہیں لیاری پاک کالونی لالو خیت کبھی گئے کبھی گھر سے دفتر کے درمیان والی سڑک پر نظر ڈالی وزیر یعالہ سندھ دکھ کر دیں کہ بلدیاتی نظام کو فعال کیوں نہیں کر رہے چیف جسٹس کے ریمارکس سپریم کورٹ نے کراچی کے اہم مسائل پر سمات کی امید ہے چیف جسٹس میری درخواست پر بھی احکامات جاری کریں گے میر کراچی وسیم اختر کی میڈیا سے گفتگو بورے سپریم کورٹ کا پہلا سوال اختیارات کا تھا ستر سسی لاکھ سکوائر فوٹ چڑکیں بنا چکے ہیں میرے اختیارات نہیں بڑے منصوبے نہیں بنا سکتا عدالت نے وزیر یعالہ کو مسائل کے جلد حل کا پابند کیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے چیف جسٹس گلدار احمد کی سیکیئوٹی کا خط لیگ ہونے کی مکمل انکوائری کر کے دو روز میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے چیمبر میں جوڈیشل ایکٹویزم پینل کی درخواست پر سمات کی عدالت کا چیف جسٹس کی سیکیئوٹی کے خط کو لیگ کرنے کے ذمہ داروں کا تعیون کرنے کا بھی حکم ای ٹی سی اسلام آباد میں عمران فاروق قتل کیس کی سما تیرہ فروری تک ملتوی تینوں ملزمان خالد چمیم موزم علی اور محسن علی عدالت کے رو برو پیش غیر ملکی تمام دواہان کے بیانات قلم مند کر لیے گئے گواہ فورنزک ایکسپرٹ روبرٹ چارلز کہتے ہیں عمران فاروق کے چہرے اور سر پر زخموں کے باعث موت واقع ہوئی اسلام آباد کی انصداد منشیات کی خصوصی عدالت نے علی موسیٰ گیلانی کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے ایفیڈرین کوٹا کے اس میں سابق وزیر آزم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے حاضر نہ ہوئے تھے شریک ملجم ملک زنیر کے بھی ادم حاضری پر ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیا گئے عدالت نے کیس کی سماپ 21 فروری تک ملتوی کر دی لاپتہ افراد کے لیے قائم قومی کمیشن نے 4434 کیس نمٹا دی ہے اعلامیہ جاری کمیشن کو جنوری 2020 کے دوران 50 نئے کیسز موصول ہوئے جس کے بعد جبری لاپتہ افراد سے متعلق کیسوں کی تعداد 6556 ہو گئی کمیشن نے جنوری میں 675 سماپیں کی اسلامباد میں 253، گویٹا میں 85، پشاور میں 83 اور لاہور میں 24 سماپیں کی گئی چین میں کرونا وائرس سے مزید 73 افراد موقع کی وادی میں چلے گئے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 563 ہو گئی وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد بھی 28000 سے زائد ہو گئی 25 دوسرے ممالک میں 230 مزید کیسز سامنے آ گئے جاپان آنے والے بحری جہاز میں دس کیسزز کی تصدیق چینی حکومت کا تمام فیکٹویوں کو دس وروری تک اپنے یونٹس بند کرنے کا حکم معاون خصوصی صحت ڈاکٹر زفر مرزا کی زیر اسدارت کرونا وائرس ایمرجنسی کور گروپ کا اجلاس کرونا وائرس کے پیشن ازر صورتحال پر تفصیلی غرخوص کیا گیا زفر مرزا کہتے ہیں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے جامعی منصوبہ بندی کر لی ائرپورٹ پر سکریننگ کے نظام کی خود نگرانی کر رہا ہوں تمام ائرپورٹس پر تربیہ تیافتہ ہیلس سٹاپ کا اضافہ کر دیا تمام ممکنہ اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے اسلام آباد ائرپورٹ پر کرونا وائرس کی سکریننگ کرنے والی مشین خراب مہکمہ صحت کے عملے نے کرونا وائرس کی مینول چیکنگ شروع کر دی کرونا وائرس کی سکننگ مشین صبح نو بجے خراب ہوئی کرونا وائرس مشین کی خرابی پر مہکمہ صحت کی دوڑیں لگ گئیں مانچسٹر اور لندن سے آنے والی پی آئیے کی پرواز میں آنے والے مسافروں کی مینول چیکنگ کی گئی کراچی میں بیٹی پر سریعام تشدد کرنے والے سندل باپ کو زلہ وسطی پولیس نے گرفتار کر لیا سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی خبر پر آئی جی سندھ نے ایس ایس پی وسطی کو کارروائی کرنے کا حکم جاری کیے ملزم دلدار بھٹی وائرل ویڈیو میں اپنی بیٹی پر سریعام تشدد کر رہا تھا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے کانونی کارروائی کا آغاز کر دیا لاہور کے علاقے ہربنسپورا میں دیرینہ دشمنی پر دو افراد کو قتل کر دیا گیا سلامت پورا میں گھر سے نکلتے دو افراد کو نامعلوم افراد نے گولیا ماری پولیس کے مطابق رزاک اور بابر کی بغل پورا کے رہائشی سے دشمنی چلی آ رہی تھی مقتول بابر کی سابقہ بیوی کے رشتے کا بھی تنازعہ چل رہا تھا لاش مردہ کانے منتقل پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا سابق امپی اے اور نباو آف کوٹ فتح خان ملک عطا محمد خان انتقال کر گئے ملک عطا محمد گھڑ سواری میں پوری دنیا میں مشہور تھے مرہوم نے متعدد بار برطانیہ سے گھڑ سواری میں میڈلز دیتے مرہوم عطا محمد سابق گورنر مغربی پنجاب امیر محمد خان نواب آف کالا باغ کے داماد تھے لاہور میں مردہ اور بیمار مرگیوں کی سپلائی کی کوشش ناکام دو ٹرک پکڑ کر دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا بیمار اور مردہ مرگیوں کا گوشت فروخت کرنے والے چھے پوائنٹس بھی سیل کر دیا گئے مکرو دھندے میں ملوث تارک چکن، کاسم چکن، لوید چکن، ادنان چکن، راجو چکن اور علی ہجویری چکن ہولد سیل سینٹر کو سیل کر دیا گیا مجرے صحت مرگیوں کو بھٹی میں جراکہ تلف کر دیا گیا دیموکرائٹس امریکی صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک لانے میں ناکام ٹرنل ٹرمپ صدر برکلا رہیں گے امریکی سینٹ نے ٹرمپ پر اختیارات کے غلط استعمال اور کانگرس کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات مصرح کر دیے صدر ٹرمپ کو بری کرنے کی حمایت میں باون اور مخالفت میں ارتالیس ووٹ ڈالے گئے تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے سرسٹ ووٹوں کی ضرورت کی پاکستانی سکیر سیف آف دی ایسٹ آف کراکرم انٹرنیشنل سکی کپ کے پہلے دن شائع رہے مردوں کی جوائن سلالن کیٹگری میں پاکستانی سکیر محمد کریم کی جیت خواتین میں خوشیم صاحبہ کی کامیابی ایونٹ میں افغانستان، آزربائیزان، برطانیہ، ترکی، تاجکستان، کینیڈا، یونان اور یکرین کے چھپتیس کلاری شامل گاولپنڈی میں کرکٹ کی رونکیں بہال پنڈی سٹیڈیم میں شاہین اور بنگال ٹائگرز پہلے ٹیسٹ میں جمعے کو آمنے سامنے ہوں گے ٹروفی کی رونمائی بھی کر دی گئی سدر آر ایف الوی بھی دونوں ٹیموں سے ملاقات کریں گے انٹرنیشنل ٹیموں کا پاکستان میں آ کر کھلنا مصبت قدم ہے پی ایس ایل کے پاکستان میں نکات سے دنیا میں مصبت پیغام جائے گا ٹیسٹ چیمپکنشپ کا ہر میچ اہم ہے ہمارے پاس بہت اچھے بولرز ہیں کپتان ازر علی کی پریسٹ